کپڑی پرستان میں کوئی چیز یہاں پہ ملی ہے یہاں پہ کاری صاحبی موجود ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ کپڑی صاحب میں یہ کپڑے کے اندر کوئی لاش ہے کوئی بچے کی اور کسی نے ضائع کر دی ہے پھینک دی ہے اس لاش کو اب اس کو کھولا جا رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی بچہ ہے اب دیکھیں گے کاری صاحب یہ مارے ساتھ موجود ہے اب اس کپڑے میں کیا ہے کاری صاحب کھول رہے ہیں اس کو اس لاش یہ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے یا تو لاش ہو سکتی ہے یا تو کچھ ہو سکتا ہے شویب شویب ادھر آ اس سائیڈ پہ آ ادھر آ کے دکھا ادھر میری والی سائیڈ پہ آجا ذرا سمیل آ رہی ہے جم چکا ہے یہ میرا خیال ہے کپڑے کے اندر اور یہ قبرستان میں لگتا ہے کچھ پھینک دیا گیا ہے ایسے اگر یہ بچے کی لاش ہوگی تو پھر اس کو دفنایا جائے گا ادھر ہی کیونکہ آج ہم ریکارڈنگ کرنے آئے تھے قبرستان میں جو تین تین چار چار منزلہ کی اونچی قبرے بناتے ہیں ان کے بارے میں ہم پروگرام کرنے آئے تھے لیکن ہمیں یہ چیز یہاں پہ ملی ہے جو کپڑے کے اندر دفن کی گئی ہے اور قبرستان میں پھینک دی گئی ہے اور اب کاری صاحب جو ہے نا اس کو کھولیں گے کاری صاحب یہاں پہ موجود ہے تو گورکن کو بلاؤ ذرا گورکن کو بھی بلالو تو گورکن بھی ہم بلائیں کہ تاکہ کپڑے کے اندر کیا ہے کیا بچے کی لاش ہو سکتی لگ تو ایسے ہی ہے سری تکی لی ہے کچھ سری تکی لی ہے کچھ سری لگ رہی ہے یہ سری لگ ہے یعنی کچھ سری لگ رہی ہے یا یا یہ جانا ہے یہ جاندی کہ کتنی گندی سمیل کتنی بدبو آ رہی ہے تو یہ کسی اوپر جادو کیا گیا کالا جادو اور اس لیے یہ کھوپ ڈیزر پھینک دی گئی ہے تو ہم اس کو نکال دیں گے انشاءاللہ ابھی انشاءاللہ اس کو نکال دیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں کیا چیز ہے اس میں کپڑے میں اگر یہ سیری ہوتی نہ یا کوئی اور چیزیں ہوتی تو ایسے کپڑے میں نہیں ولیٹی جائے کچھ لاش وغیرہ کوئی ایسے کپڑے میں گھوما پھر آکے جو ہے نا ایدھر اپنا پھینک دیا گیا ہے کبرستان میں ہی تو کبرستان میں سمیل کافی زیادہ آ رہی ہے بہت زیادہ سمیل آ رہی ہے تو اب کاری صاحب لگے ہوئے ہیں سمیل بہت زیادہ ہے تو آج ہم ریکارڈنگ کرنے ہیں تھے کبرستان کی تو مجھے کچھ لگ رہے کہ اس میں کچھ ایسی چیز ہے کہ کسی نے کپڑے میں اس کو لپیٹ کر اور کبرستان میں پھینک دیا گیا ہے کیونکہ زیادہ ایسے ہم نے پہلے بھی واقعات دیکھیں جو کہ بچوں کی لاشیں مل جاتی ہیں لیکن اب اس کے اندر کیا چیز ہے کپڑے کے اندر یہ کاری صاحب جو ہے اس کو کھول رہے ہیں کھولنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ہاں اس کو سلائی کیا ہوا ہے اس کو سلائی کیا ہوا ہے کپڑے کو یا تو کوئی چیز یہ جانور بلی شلی ہے یہ کچھ بلی کے اوپر لگتا ہے کوئی جادو شادو کر کے بلی کے اوپر جادو شادو کر کے اور وہ کپڑے میں لپیٹ کر بلی کے لگا ہے کپڑے میں پھینک دیتے ہیں یہ کنفرم بلی ہے تو جانور کی اوپر بھی کرتے ہیں لوگوں نے کروں میں رفتی ہوتی ہے وہ اس طرح کرتے ہیں اس کو کسی طریقے سے پکڑتے ہیں اور اس کے اوپر کر کے اس کو مار کے باہر پھینک دیتے ہیں تو یہ بھی استعمال کی جاتی ہے جادو میں اور پھر کبرستان میں آکر پھینک دیتے ہیں اب دیکھیں کہ اگر ایسے کسی نے پھینک دیتے ہیں تو اس طرح پھینک کر کے اچھے طریقے سے پینے لگائے گئے ہیں اس کو سلائی کیا گیا ہے اس طرح تو نہیں یہ پھینک دیتے ہیں لیکن یہ اس کو بلکل اس کے اوپر جادو کیا ہے جادو کیا ہے ہم انشاءاللہ اس کا پڑھائی بڑھ کے اس کو زائل کر دیں گے اس کے بعد اس کو کھول کے پھینک دیں گے انشاءاللہ اس کا اثر زائل ہو جائے گا یہ کوئی جانور بلی شلی ہے اس پر جادو شادو کیا ہے بلکل یہ جانور جادو کیلئے استعمال کیا گیا ہے کپڑے میں لپیڑ کر اس کو سلائی کیا گیا ہے اگر ویسے بلی مار گئی ہے تو اس طرح سلائی کر کے تو کوئی نہیں پھینکتا اور جس طرح پینے لگائے گئی ہیں اس کے اندر عموماً یہ تعویز بھی ہوں گے یا کوئی سوئیہ بھی لگائے گئی ہوں گے لیکن یہ بدبو اتنی اور اس طریقے سے اس کو پھینک باندھا گیا کہ یہ ابھی کھولنا مشکل ہے تو ہم تو پہلے یہی سمجھ رہے تھے کہ اس میں شاید کوئی بچے کی لاش نہ ہوا اللہ نہ کرے لیکن ایسا ہی ہوا لیکن اس کے اندر بلی ہے اور جانور تھا اور کاری صاحب نے یہی بولا ہے کہ ایسا بلی کے اوپر جادو کر کے اس کو مار کے اور کپڑے میں لپیٹ کر کبرستان میں پھینک دیا جاتا ہے اس کے اندر تعویز بھی ہوں گے کوئی سوئیہ بھی لگی ہوں گے لیکن اس کو کھولا نہیں جا رہا کیونکہ کپڑے کو سلائی کی گئی ہے اور اسی طرح کے جو ہے نا سلائیہ وغیرہ کر کے جادو شادو کر کے جادو ٹونا کر کے کبرستان میں جو ہے نا لا کر دفن کر دیتے ہیں تو یہ چیز بہت غلط ہے نہیں کرنا چاہیے ایسے ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہیں اور پھر بھی لوگ باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے لیکن دکھانا ضروری تھا یہ